خلافتِ عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امتِ مسلمان کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ہیس بھی ایک ترک سردار ارترالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر پدھڑا رہی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رہی کائے قبلے میں جس خیمے میں عثمان کے سب سپاہیوں اور سہل جان خاتون کو بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے کونگار وہاں آ جاتا ہے اور سب کو مارنے لگتا ہے جب کونور اس پر اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے تو کونگار اسے بہت بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور پھر زمین پر گرا کر زور سے اس کا گھرہ دباتا ہے اور جب کونور خود کو اس سے چھڑانے کے لیے اس کی گردن پکڑتا ہے تو اسے وہی نشان نظر آتا ہے جو کہ کونور کی اپنی خود کی گردن پر ہے سوفیہ کا ایک بھی رہا آتی ہے اور بالگائے سے ملتی ہے جرگتائے اسے گھٹنوں کے بل چل کر بالگائے تک جانے کو کہتا ہے وہ گھٹنوں کے بل چل کر بالگائے تک جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آقا یعنیز نے ہر طرف اپنے یاسوسوں کو پرخام پہنچا دیا ہے ہم بڑی جنگ کے لیے تیار ہیں یہ سن کر بالگائے سوفیہ کو کھڑے ہونے کو کہتا ہے پھر سوفیہ اسے کہتی ہے کہ اب آپ اپنا وعدہ پھرا کریں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ چنگیز خان کے قوانین کے بدلے آپ عثمان اور اس کے سپاہیوں کو چھوڑنے والے ہیں تو بالگائے یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور سوفیہ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے پتا تو سوفیہ جواب دیتی ہے کہ ہمارے کان ہر جگہ موجود ہیں پھر بالگائے اسے کہتا ہے کہ اگر عثمان قوانین لے آیا تو میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں نے چنگیز خان کے قوانین کی قسم کھائی ہے لیکن بعد میں تم جو مرضی کرنا عثمان کے ساتھ پھر باہر سے ایک سپاہی آ کر بالگائے کو بتاتا ہے کہ عثمان صاحب آ گئے ہیں تب ہی سوفیہ خیمے سے باہر نکل جاتی ہے عثمان شیخ عیدہ علی سے ملنے جاتا ہے اور چنگیز خان کے قوانین ان سے لے کر واپس کا ایک گبینے آتا ہے اور بالگائے کے پاس خیمے میں جانے لگتا ہے تو اسے خیمے کے باہر سوفیہ ملتی ہے تو اسے دیکھ کر عثمان سمجھ جاتا ہے کہ سوفیہ کو خبر مل گئی ہوگی کہ بالگائے قوانین کی خاطر میرے ساتھیوں کو چھوڑنے والا ہے تب ہی وہ یہاں آئی ہے سوفیہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی قوانین دیکھنا چاہتی تھی لیکن مجھے اس سے کئی زیادہ اور ضروری کام ہے تم بس میرا پیغام شیخ عیدہ علی کو ضرور دے دینا کہ میں بہت چلد اس کی روح جسم سے الگ کرنے والی ہوں یہ کہہ کر سوفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور عثمان خیمے میں تاخل ہو جاتا ہے بالگائے کے ساتھ کونگار اور جرگوٹائے بھی کھیمے میں موجود ہوتے ہیں اور دندار بھی وہاں آ جاتا ہے تب ہی عثمان قوانین کا بقصہ لاکر بالگائے کے سامنے رکھتا ہے تو بالگائے جرگوٹائے کو اشارہ کرتا ہے تو جرگوٹائے بقصہ کھولتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک بقصے میں قوانین ہی ہیں بالگائے بقصہ اس کے پاس لانے کو کہتا ہے لیکن عثمان بقصے پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہوگا میرے قبیلے سے جانا ہوگا اور میرے ساتھیوں کو رہا کرنا ہوگا پھر بالگائے کونگار کے ساتھ خیمے سے نکل جاتا ہے اور اپنے سب سپاہیوں کو لے کر قائل قبیلے سے چلا جاتا ہے بالگائے کے خیمے سے نکلنے کے بعد دندار عثمان کو غصے سے کہتا ہے تم یہ سب کہاں سے لائے ہو بس بہت ہو گیا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مسئیبت میں پڑ گیا اور ہمارا سارا قبیلہ مشکلوں سے دوچار ہوا اب تم اور کچھ نہیں کرو گے تو عثمان غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ بالگائے کی اطاعت کر کے آپ امن قائم نہیں کر سکتے چھوڑ دیں گے سرداری اور دے دیں اس کے اصلی حقار یعنی مجھے تو دندار کہتا ہے آج رات کو جرگہ ہوگا اور تم اپنا حساب دینے وہاں آو گے عثمان کے ساتھ ہی اس سے ملنے خیمے میں آتے ہیں اور اس سے گلے ملتے ہیں عثمان بھی سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن سامسا علب عثمان کے گلے نہیں لگتے تو عثمان ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا سامسا صاحب آپ مجھ سے دور کیوں کھڑے ہیں تو سامسا علب کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا عثمان صاحب ہمیں کچھ کیوں نہیں بتا رہے آپ عثمان جواب دیتا ہے کہ یہ ایک راز ہے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا سامسا علب عثمان سے کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ کا اتنا ساتھ دینے کے بعد بھی ہمارے درمیان راز ہے اور ہم پر آپ کو یقین نہیں تو آج سے ہمارے راستے الگ ہیں اور یہ کہہ کر سامسا علب عثمان کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دندار تمام سرداران کا جرگہ بلاتے ہیں اور عثمان بامسی بے گندوز بے عبد الرحمان غازی اور بطر بھی جرگے میں موجود ہوتے ہیں ایک سردار کہتا ہے کہ اگر عثمان پہلے ہی بالگائے کی سردار بننے کی بیشکش کو قبول کر لیتا تو ہمیں یہ سب دیکھنا ہی نہیں پڑھتا عثمان یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر ہماری آنے والی نسل یہ سوچتی کہ ہمارے اباؤ اجداد نے منگولوں کا پٹہ پہن کر زندگی گزاری ہے میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا تب سرداران دندار کو کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اب عثمان کو قبیلہ چھوڑ کر چلے جانا جاتے ہیں کیونکہ ہم یہاں عمل جاتے ہیں سب لوگ یہ بات سن کر حیران رہ جاتے ہیں اب کیا عثمان کو قبیلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا اور کیا ہوگا بالگائے کا اگلا قدم جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرلوس عثمان کارٹنسی